ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل دوستو مزیدار جوک سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائب کر دیں آج کا لطیفہ ایک عورت ڈاکٹر کے پاس گئی اور ڈاکٹر کو یورن سیمپل دیا ڈاکٹر اور اسے یہ ایپل کا جوس ہے یورن نہیں اورت گبر آ کر ڈاکٹر صاحب میں ایک کال کرنوں وہ اپنی شہر کو بتانا ہے یورن بوتل ان کے ٹیفن میں چلی گئی ہے مزایا منی دادی سے دادی میں آج سکول نہیں جاؤں گی لڑکے راستے میں مجھے چھیڑتے ہیں دادی جھوٹ بولتی ہے میں بھی اسی راستے سے روز بزار جاتی ہوں مجھے تو کوئی نہیں چھیڑتا ٹیچر بچوں سے جس نے تھوڑا سبق یاد کیا ہے وہ میرے گال پہ کس کرے گا اور جس نے آدھا سبق یاد کیا ہے وہ میرے ہاتھ پہ کس کرے گا ایک بچہ بڑا حرمی تھا کھڑے ہو کر بلا میس آپ مجھے پریک میں مل لو مجھے پوری کتاب یاد ہے ایک مولوی گندی فلم دیکھ رہا تھا ایک آدمی نے جب یہ دیکھا تو مولوی سے پوچھا مولوی تم بھی گندی فلم دیکھتے ہو مولوی مسکراتے ہوئے بلا میں تو اس فلم کو نفرت کی نگا سے دیکھ رہا ہاں ایک شخص اکثر ایک بڑی عارت سے انار خریدا کرتا تھا وزن پمائش اور قیمت کی ادائی سے فارگ ہو کر وہ انار کو چاک کرتا اور ایک دانہ اپنے موں میں ڈال کے شکایت کرتا کہ یہ تو کھٹے ہیں اور یہ کہہ کے وہ انار اس بوڑی عارت کے حوالے کر دیتا وہ بزرگ اور ایک دانہ چک کے کہتی یہ تو بالکل میٹھا ہے مگر تب تک وہ قریدار اپنا تھیلہ لے کے وہاں سے جا چکا ہوتا ہے اس جنس کی زوجہ بھی ہر بار اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی اس کی بیوی نے پوچھا جب اس کے انار ہمیشہ میٹھے ہی نکلتے ہیں تو یہ روز کا ڈراما کیسا اس شخص نے مسکرہ کے جواب دیا وہ بوڑی ماں میٹھے انار ہی بیچتی ہے مگر غربت کی وجہ سے وہ قدس کو کھانے سے محروم ہے اس ترکیب سے میں نے ان کو ایک انار بلا کسی قیمت کے کھلانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں بس اتنی سی بات ہے اس بوڑی عورت کے سامنے ایک سبزی فروش عورت روزانہ یہ تماشا دیکھتی تھی سو وہ ایک دن پوچھ بیٹھی یہ آدمی روزانہ تمہارے انار میں نقص نکال دیتا ہے اور تم ہو کے ہمیشہ ایک زائد انار وزن کرتی ہو کیا وجہ ہے یہ سن کے بوڑی عورت کے لبوں پر مسکرہٹ کھیل گئی اور وہ گویا ہوئی میں جانتی ہوں کہ وہ ایسا مجھے ایک انار کھلانے کے لیے کرتا ہے اور وہ یہ سوچ بیٹا ہے کہ میں اس سے بیگا نہ ہوں میں کبھی زیادہ وزن نہیں کرتی یہ تو اس کی محبت ہے جو ترازوں کے پلے کو بوجل کر دیتی ہے اور میں ایک انار زیادہ تولتی ہوں محبت اور احترام کی مصرتیں ان چھوٹے چھوٹے میٹھے دانوں میں پناہ ہیں سچی بات ہے کہ محبت کا سلح بھی محبتی ہے دوستو یہ سچی بات کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے ایک مولوی صاحب کا پجاما درزی نے ذرا لمبا کر دیا مولوی صاحب شریع یعنی ٹکنوں سے اونچا پجاما پہنتے تھے بیگم سے کہا کہ جمعہ سے پہلے ذرا پجاما چار انچ کم کر دینا بیگم روز مرا کی مصروفیت میں بھول گئی دوسرے دن مولوی صاحب نے بیٹی سے کہا کہ ذرا پجاما چار انچ کم کر دینا بیٹی بھی ٹال گئی تیسرے دن مولوی صاحب نے بہو سے پجاما چار انچ کم کرنے کا کہا بہو بھی بھول گئی جمعہ کے دن آن پہنچا تو اچانک بیگم کو خیال آیا کہ آج جمعہ ہے اور مولوی صاحب نیا پجاما پہن کر جمعہ ادا کرنے جائیں گے انہوں نے اپنے کمرے میں لے جا کر جلدی جلدی چار انچ کٹ کر بخیا مار دی اور پجاما رکھائیں کچھ دیر بعد بیٹی کو خیال آیا تو اس نے بھی پجاما چار انچ کٹ کر سلائی مار دی اس کے بعد بہو نے بھی یہی عمل دہرایا دوپہر جب مولوی صاحب نے گسل کر کے پجاما پہنا تو وہ کچھا بن چکا تھا پاکستان کے غریب عوام کی مالی حالت بھی ہر بجٹ میں نئے نئے ٹیکس لگ کر مولوی صاحب کے پجامے جیسی ہو گئی ہے جس کو یاد آتا ہے کہ خسارہ کم کرنا ہے وہ نئے ٹیکس لگا کر انکم کو چھوٹا کر دیتا ہے اکبر باچہ نے بیربل سے تین سوال پوچھے اور کہا دینوں کا جوابیں کی ہونا چاہیے دودھ کیوں ابل جاتا ہے پانی کیوں بہ جاتا ہے کھانا کیوں جل جاتا ہے دربار میں سناٹا چھا گیا وزروں کو سانپ زون گیا اور وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ کر سوچنے لگے کیونکہ یہ سوالات بیربل کے لیے تھے اس لئے ان کے چہرے پہ پریشانی کے اثار نہیں تھے بیربل کی کاموشی نے سکوت کو توڑا باچہ سلامت اگر جان کی امان پاؤں تو میں کچھ کہوں باچہ انتہائی گر جو روکدار آواز سے کہا جان کی امان دی جاتی ہے بیربل نے کہا باچہ سلامت فیس بک کی وجہ سے یہ سن کر باچہ کی آنکھوں میں آنسوں کا سلاب امڑایا باچہ سلامت اپنی منصر سے اٹھ کر بیربل کو گلے لگایا اور کہا محترم دوستو کبھی کبھی حس بھی لیا کرو مزایا پتھان کے چہرے پر ہوایاں اڑتے دیکھ کر دوست نے پوچھا کیا ہوا ہے بڑی پریشان لگ رہے ہو پتھان میں سیکس کرتے ہوئے پکڑا گیا ہوں دوست مسکراتے ہوئے کس نے پکڑا ہے تمہاری بیوی نے یا کہ جس کے ساتھ پکڑے گئے ہو اس کے خامد نے نہیں نہیں یار اس کی بیوی نے پکڑا ہے جو میرے اوپر تھا ایک آدمی اپنی کسی دوست کی شادی پر گیا شادی والی گھر کے دو دروازے تھے ایک دروازے پر لکھا تھا کہ رشتے دار اور دوسرے پر دوست لکھا ہوا تھا وہ دوستوں والے دروازے میں داکھڑ ہوا آگے پھر دو دروازے تھے ایک پر لیڈیز اور دوسرے پر جینٹس لکھا تھا وہ جینٹس والے دروازے میں داکھڑ ہوا وہ کیا دیکھتا ہے کہ آگے دو اور دروازے تھے ایک پر گفٹ والے اور دوسرے پر بغیر گفٹ والے لکھا تھا وہ بغیر گفٹ والے میں داکھڑ ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ وہ پائر کے لیے میں کھڑا تھا مریض ڈاکٹر سے آپ نے نرس بہت خوبصورت رکھی ہے میں تو نرس کو دیکھتے ہی ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر ہاں جانتا ہوں تھپڑ کی آواز باہر تک آئی ہے مالکین نوکرانی سے تم تین دن کام پر کیوں نہیں آئی اور نہ تم نے بتایا ہی کہ چھوٹی پہ ہو نوکرانی میم جی وہ میں اسٹیٹس لگا دیا تھا کہ آئی ایم گوئن ٹو گاؤں ساہب نے تو کمنٹ بھی گیا تھا میسی جو رضیہ